اسلام علیکم ورحمت اللہ جب ہم سائیکلک وولٹمیٹری کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ سٹپ ہوتا ہے کہ جب آپ سائیکلک وولٹمیٹری کر رہتے ہیں تو you have to enter the potential window through which basically you are telling the software telling the instrument that in which potential window you have to scan for instance اگر آپ یہاں سے میں پیچھے جاؤں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک سی وی کرو ہے سائیکلک وولٹمیٹری کرو ہے آپ نے شروع میں بتایا ہے اپنے سافٹ فیر کو کہ یہاں سے آپ نے سکین سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں پہ انڈ کرنا ہے it means that یہ about 0.28 وولٹ 0.28 وولٹ سے لے کر minus 0.25 0.28 سے لے کر minus 0.25 اس کے اندر اچھا سوری اس کے اندر یہاں پہ ساتھ اس کے minus لگا لیں ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ نے سکین کرنا ہے یہ ہے وہ window جس کے اندر آپ نے سکین کرنا ہے اچھا اب یہ والی جو window ہے how basically you select this window question یہ ہے کہ یہ والی جو window ہے یہ ہم نے کیسے select کر لی کون کون سے parameters ہیں کون کون سے چیزیں ہیں جو اس window کی selection میں بہت key role play کرتی ہیں اگرچہ یہ والی باتیں آپ ساری کسی بھی اگر آپ cv کا experiment کر رہے ہیں تو آپ literature سے find کرتے ہیں literature سے اٹھاتے ہیں لیکن اس کے behind کچھ important parameters you have to have a very clear idea کہ یہ parameters جو ہیں یہ کیسے influence کرتے ہیں یا اس کی کوئی literature میں اگر کوئی تصویر موجود ہے تو وہ کیسی ہے دیکھیں تین چیزیں ہیں جو اس window کی selection میں ایم role play کرتی ہیں ایک تو آپ کا electrolyte ہے for instance یہ آپ کے پاس اگر beaker ہے یا وہ electro chemical cell ہے تو اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے تو کوئی نہ کوئی electrolyte ڈالا ہوتا ہے electrolyte دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو ظاہر ہے base electrolyte ہوتا ہے جو solvent ہوتا ہے پھر اس کے اندر آپ نے کوئی نہ کوئی sporting electrolyte ڈالا ہوتا ہے یہاں پہ جو solvent ہے let's suppose water ہے یا کوئی اور organic solvent ہے اس کے اندر جو آپ نے supporting salt ڈالا ہوتا ہے جسے ہم supporting electrolyte کہتے ہیں اس بات اس کی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو یہ والا جو electrolyte ہے یہ بہت key role play کرتا ہے electrolyte electrolyte کے بعد solvent key role play کرتا ہے جس solvent کے اندر آپ نے یہ electrolyte ڈالا ہے مثال کے طور پر میرے پاس water ہے water ہے water میں آپ sodium chloride ڈالتے ہیں ہم example لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہ water ہے electrolyte ہے اور اس کے اندر جو sodium chloride ہم add کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہ electrolyte ہے اور overall اس کی جو resistivity ہے water کی sodium electrolyte جو کہ sodium chloride جو کہ ایک ironing compound ہے تو اس کی resistivity کو کم کر دے گا conductivity کو enhance کر دے گا اسے ہم sporting electrolyte بھی کہیں گے اچھا اب ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس electrolyte کون سا ہے کون سا salt آپ نے add کیا ہو ہے solvent کون سا ہے آپ نے base solvent کون سا ہے جیسے water universal solvent ہے اور تیسری ہے nature of working electrode تین طرح کے electrode ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس working electrode ہوتا ہے ایک reference ریک کاؤنٹر لیکن یہ جو working electrode کی nature ہے نا یہ بہت کی رول پلے کرتی ہے اس window کی selection میں جہاں پہ اگر آپ نیچے دیکھیں نا یہاں پہ بالکل نیچے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا plus four اور جہاں پہ نظر آ رہا ہوگا minus four یعنی یہ پوری picture جو ہے یہ plus four اور minus four کی window کے درمیان بنی ہوئی ہے اب اس میں تین طرح کے parameters ہیں electrolyte کیسے influence کرتا ہے fun instance اگر آپ کے پاس pt electrode ہو اور ch3cn یہ آپ کے پاس electrolyte ہو electrolyte آپ نے یہ ڈالا ہوئے ch3cn یہ وہ salt ہے جو آپ نے water میں ڈالا ہوئے کہتا ہے اگر یہ 0.1 molar ہوگا یہ والا اور اس کے نتیجے میں جو window ہے اس کی یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے اگر میں نیچے صرف باقی چیزیں constant رکھیں صرف electrolyte کی بات کروں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ window ہوگی یہاں آپ read کر لیں یہ plus two سے minus two ہے یا plus one point five سے minus one point five تک ہے یہ window ہے لیکن اگر electrolyte change ہوگی کچھ اور ہو جائے یہ نیچے یہاں پہ اس کے ions بنے ہوئے نظر بتائے گئے اس کی window expand ہو جائے گی اس کی جو upper limit ہوگی وہ یہاں ہوگی اور جو lower limit ہوگی وہ یہاں ہوگی یہاں سے میں آپ کو بتانے کی کوش کر رہا ہوں کہ یہ electrolyte ہے اس کی base پہ یہ window یہ change ہو جاتی ہے اچھا اگر electrolyte factor آپ نے consider کر لیا تو دوسری چیز ہوتی electrode electrode میں نے آپ بتایا کہ working electrode جو ہوتا ہے اس کی nature کیا ہے یہ بہت کی role play کرتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے بعد پیٹی electrode ہے working electrode اب اس کی upper limit ہے وہ یہاں سے start ہوگا اور اس lower limit یہاں ہے اب اس window آپ دیکھیں یہ تقریبا plus one اور minus one کے درمیان یہاں پر لائک نہیں بلکہ اس سے بھی کام ہے minus 0.5 تو یہ اس کی window ہوگی لیکن اگر carbon ہوگا carbon ہوگا تو carbon کے case میں اس کی window expand ہو جائے گی بلکہ plus one اور minus one کے درمیان ہوگی تو ہم یہ بات کر رہے تھے جو window selection ہے یہ اس طرح کا literature میں ایک factors موجود ہیں کہ کون کون سے factors influence کرتے ہیں تیسری اور آخری چیز ہے influence of solvent یعنی water solvent ہوگی dmf ہوگی dhf ہوگی dcm ہوگی تو اس کے case میں کیا ہوگا تو یہاں پر بھی آپ کو یہ والی جو picture ہے یہ بتا رہی کہ اس window یہ ہوگی اس dcm کے case میں dfm کے case میں یہ یہ سے لے کر یہ تک اس کی window ہوگی یہ major جسے آپ کہتے ہیں ہیں نا solid قسم کی جو آپ نے بڑی window tune کرنی ہوتی ہے بڑی window find کرنی ہوتی لیکن اگر fine tuning tuning کی case میں literature ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں یہ پہ دیکھیں جب آپ ایک factor کو دیکھ رہے ہیں باقی چیزیں constant ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ electrolyte influence کو دیکھ رہے ہیں تو آپ electrode بھی constant کر دیا ہے اور solvent بھی constant کر لیا یہ solument ہے اگر آپ electrode کو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے solvent بھی constant کر دیا ہے اور electrolyte بھی constant کر دیا اور اگر آپ solument کے factor کو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے electrode اور جو دوسرا electrolyte ہے اس کو constant کر دی یہ ظاہر ہے آپ نے تین میں سے ایک influence کو دیکھ کرنی ہے سٹیبل potential window جو کہ overall system کو damage نہ کرے ہم اگلے lecture میں کچھ electrolyte کے حوالے سے باتیں کریں گے فیلوائک ملتے ہیں اللہ حافظ